بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے کی حالت میں برش کر سکتے ہیں یعنی جو دانت وغیرہ مو ساف کرنے کے لئے آتا ہے برش رہتا ہے اس کا استعمال کرنا کیسا ہے اسی طرح جو کالگٹ ہے یا اسی طرح کا جو توت پیشٹ آتا ہے جو منجن وغیرہ آتا ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں اسی طرح یہ بھی اسی زمین میں آئے گا کہ جو گڑا کھو ہے عام طور پر استعمال ہوتا ہے کالا سا رہتا ہے لال سا رہتا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں دانت ساف کرنے کے لئے اسی طرح جو گل وغیرہ پاوڈر قسم کا رہتا ہے گل کہتے ہیں نوجوان اس کو اکثر استعمال کرتے ہیں گل گل منجن اس کا استعمال کرنا روزے کی حالت میں روزہ رکھ کر کیسا ہے جائز ہے یا نہیں اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں کیا مسئلہ ہے مسئلہ بلکل کلیر کر دوں گا ایک مسئلہ اگر آپ سمجھیں گے سب حل ہو جائے گا مسئلہ کیا ہے وہ سمجھ چاہیے مسئلہ یہ ہے اگر کوئی بھی چیز آپ کے حلق کے اندر داخل ہو جائے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے اگر حلق کے اندر داخل نہیں ہوا پیٹ میں نہیں گیا یا مغز وغیرہ میں نہیں گیا بلکہ صرف ذائقہ ہوا صرف یہاں جو ہے زبان میں یعنی آپ کے جو ہے موہ میں لگنے کی وجہ سے ایک طریقے کا مزہ آپ کو محسوس ہوا اندر نہیں گیا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اندر جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا صرف باہری باہر آئے جو ہے ذائقہ محسوس ہوا اور آپ نے اس کو باہر پھیک دیا اور اندر نہیں گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن جان بوجھ کر روزے کی حالت میں اس طرح ذائقہ والی چیزوں کا استعمال کرنا مکروح ہے اچھا نہیں ہے جہاں تک مسواق کا مسئلہ ہے وہ الگ مسئلہ ہے مسواق کا یہاں تذکرہ نہیں کر رہا ہوں ورنہ پھر آپ مسواق کو بھی اس میں شامل کر دیں گے مسواق نہیں ہے یہاں اتنے ہی چیزوں کا تذکرہ کر رہا ہوں جو میں نے بتایا ہے برس کرنا دانت ساف کرنا وغیرہ وغیرہ اب ذرا سمجھئے اب ایک ایک وضاحت کرتا ہوں جہاں تک برس کی بات ہے اگر آپ صرف اور صرف برس استعمال کرتے ہیں اب اس میں کوئی کالگیٹ وغیرہ لگاتے نہیں ہیں اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہے اس میں کوئی مزہ نہیں ہے بس ایک طریقے کا اس میں جو ہے برس ہے دانت ساف کر دیتے ہیں اس میں کچھ استعمال ہی نہیں کرتے ہیں یعنی اس میں کوئی آپ منجن وغیرہ ڈالتے نہیں ہیں اس میں کوئی جو ہے آپ پیشٹ وغیرہ جو اوپا ڈال کے پھر ساف کرتے ہیں وہ سب کچھ نہیں کرتے ہیں صرف برس خالی برس لے کر آپ صاف کر رہے ہیں روزہ اس سے کچھ نہیں فرق پڑے گا آپ کا روزہ بالکل درست ہے اس طرح آپ برش کے ذریعہ مو ساف کر سکتے ہیں لیکن ہاں اگر آپ برش میں کولگٹ ڈال دیتے ہیں یا کوئی اور چیز ڈال دیتے ہیں منجن ڈال دیتے ہیں یا اس میں آپ کچھ اور جو ہے آج کل جو چیزیں ملتی ہیں جیسے کلوز اوب وغیرہ جو بازار میں جو ہے مل رہا ہے جو چیزیں آپ کو مل رہی ہیں ان چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں اس کے ساتھ تو پھر منع ہے مکروح ہے اچھا نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ وہ جو اور چیز برش اگر ہے تو اس میں کوئی ضائع کر رہی ہیں اس میں تو مزہ نہیں ہو تو بس ایک جیسے انگلی آپ سیدھا لے کے استعمال کر رہے ہیں ایسے ہی سمجھے ایک برش استعمال کر رہے ہیں کوئی دکت نہیں جیسے آپ مسواک استعمال کر رہے ہیں ویسے ایک برش استعمال کر رہے ہیں کوئی دکت نہیں لیکن ہاں کوئی اور چیز اس میں ڈال رہے ہیں تو پھر سمجھئے کہ اس میں ایک مزہ سا آ جائے گا جب آپ اس کو موہ کے اندر داخل کریں گے کالگٹ لگا کر برس میں تو آپ کو ایک طریقے کا مزہ محسوس ہوگا آپ کو ایک طریقے کا ذائقہ محسوس ہوگا تو اسی لیے مکروح ہے اچھا نہیں ہے لیکن ہاں خیال رکھے گا آپ اس طرح استعمال کر رہے ہیں برس استعمال کر کے اس میں کالگٹ بگرہ لگا کر استعمال کر رہے ہیں پھر اس کو باہر پھیک رہے ہیں اندر نہیں جا رہا ہے حلق کے اندر داخل نہیں کر رہے ہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کا لیکن مکروح ہے ایسا کرنا ہاں اگر اندر چلا گیا آپ نے اسی پانی کو پی لیا وہ جو ذائقہ والا سامان آپ استعمال کر رہے تھے اس کو صاف کرتے ہوئے اندر حلق کے اتر گیا وہ گیا آپ کا روزہ ٹوٹ گیا روزہ آپ کا فاسد ہو گیا اگر آپ کو روزہ یاد تھا روزہ یاد نہیں تھا تو وہ الگ مسئلہ ہے تو ایسی صورت میں اگر روزہ یاد تھا آپ کا روزہ فاسد ہو گیا اسی طرح سے مسئلہ منجن کا بھی ہے گل کا بھی ہے گڑاکھو کا بھی ہے کیونکہ اس میں بھی وہی ذائقہ والی باتیں ہیں ہاں علمانہ اس میں ذرا اور تفصیل کیا ہے مثال کے طور پر یہ جو ذائقہ والی چیزیں ہیں اگر مجبوری کی وجہ سے استعمال کیا جائیں مثال کے طور پر کسی کا بچہ بہت چھوٹا ہے وہ خود چبا کے کھا نہیں پاتا ہے ماں اس کو چبا کے دیتی ہے اس کے موں میں تو ایسی صورت میں اگر ماں چبا کے اس کے موں میں دے رہی ہے روزہ رکھ کر بھی پھر ماں کے لئے مقروبی نہیں ہوگا چبانا لیکن ہاں چبا ہے تو چبا ہے اندر جب چلا گیا ختم روزہ ٹوٹ گیا لیکن اگر چبا کر صرف باہر دے دی اور اس کا ذائقہ اس کے حلق میں محسوس ہوئی اس میں جو مزہ ہے چبانے میں جو مزہ ہے جو اس میں ایک طریقے کے ذائقہ ہے وہ اس کو محسوس ہو رہی ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا اس سے ابھی حلق کے اندر نہیں گیا تھا جائے گا تو ٹوٹ جائے گا یہ تو مجبوری ہے اس لئے جائز ہے علماء نے لکھا مقروبی نہیں ہے اسی طرح کسی کا شہر بڑا ظالم ہے یا پھر کسی گھر والے بڑے ظلم کرنے والے ہیں اگر وہ عورت کھانا پکاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کھانے کو چک سکتی ہے چکھنے کا مطلب کھانا نہیں ہے صرف اس کو لے کر زبان پہ لگا سکتی ہے کہ اس میں نمک صحیح ہے یا نہیں تو کئی مسائل ایسے بن سکتے ہیں یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں ورنہ تو کئی چیزیں شربت کے وقت اگر کسی کا شہر بڑا ظالم ہے وہ اگر آتا ہے اور شربت میں چینی شکر کم ہو جائے پھر وہ ماننے پیٹنے لگتا ہے تو ایسی صورت میں روزہ کی حالت میں شربت بنا کر عورت زرہ سے چکھ سکتی ہے کہ میٹھا صحیح ہے یا نہیں لیکن پی لے گی اگر وہ پانی اندر چلا جاتا ہے حلق کے پھر ختم روزہ ٹوٹ جائے گا فرق سمجھئے گا تو اسی لیے یہ کہنے کا مقصد تھا روزے کی حالت میں اگر آپ گل استعمال کرتے ہیں منجن استعمال کرتے ہیں کالگیٹ استعمال کرتے ہیں توت پیشت استعمال کرتے ہیں گناکھو استعمال کرتے ہیں اور استعمال کر کے باہر ہی باہر پھیک دیتے ہیں تو پھر یہ مکروح ہے اچھا نہیں ہے کیونکہ اس سے ایک ذائقہ مل رہا ہے آپ کو لیکن اگر آپ استعمال کرتے کرتے اندر بھی لے جاتے ہیں ختم ہے روزہ ٹھوٹ گئے آپ کا بہت آسان ہے میں نے مختصر بار بار دہرانے کی کوشش اس لیے کی ہے کہ یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے الجھا ہوا مسئلہ ہے آپ اچھے سے سمجھ سکیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین